ہم جو زفا سے پوچھے تو سب کے سبے آسانی سے ہم جو زفا سے پوچھیں پولے تو سمجھانا یا رو کتنا مشکل ہے ایک میرا بہتی پرانا دوست یہاں پڑ رہا ہے محمد سمیل زبر بھائی اور بھی دیگر پھرے اتنے بھی دوستہ ہی پا بسن کے نظر کرتا ہوں پڑھتا ہوں بہتر ایک خاص ملادہ کریں کہ جس کی طلبے میں جس کی طلبے میں راہ وفا میں زفن ملا ہے ہر لمحہ جس کی طلبے میں راہ وفا میں ہر لمحہ سب میں جگرے اسے کو ہی بتانا سب میں جگرے اسے کو بتانا سب میں جگرے اسے کو بتانا کہ موم سے دکھینے والے افیتر پتھر کا دل رکھتے ہیں موم سے دکھینے والے افیتر پتھر کا دل رکھتے ہیں اور ایسے دلوں سے دل کا لگانا یا روک دینا مشکل ہے بہت بہت شکریہ ایک مکہ چند نوجوانوں کے لئے بڑی خاموسی صاحب زندے آپ کی سماعتوں کے سلام کرتا ہوں مطلبیش کرتا ہوں مطلبیش کرتا ہوں اپنا جانوں کے لئے دکھتا ہوں اُتھر دکھتا ہوں اُتھر دکھتا ہوں اُتھر دکھتا ہوں تم ہی تمہیں آنا جدھر دیکھتا ہوں جدھر دیکھتا ہوں تم ہی تمہیں ہو جانا جدھر دیکھتا ہوں نظر جس طرف بھی جاتی ہے میرے بہاں ہے محبت یہ میں دیکھتا ہوں یہ میں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں بہت بہت شکریہ بھی حاضر کرتا ہوں زیادہ بہت پریشا ہو جانا نہیں پاس میرے تمہیں دے سکو جو کی اب سوچ کرے میں پریشا ہو جانا تھڑکتا تھکل تکے جسی نیمے میرے تھڑکتا تھکل تکے جسی نیمے میرے نہیں پریشا ہو جانا جسی نیمے پریشا ہو جانا ایک شئر ہے مجھے کو چورا کر میرا دل پتاتے گا مجھے کو انہیں اس طرح کیوں سماتے گا مجھے کو کبھی کبھی کروکے محبت کو ظاہر کی میں ایک زمانے سے یہ سوچتا ہوں کی میں ایک زمانے سے یہ سوچتا ہوں اور یہ بھی شیئر سنے پڑھتا ہوں کہ وہ آئے چھتے پر تو پتا ستھانی بہت بہت شکریہ کہ وہ آئے چھتے پر تو پتا ستھانی بہت 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 مجھے اب بلاتی ہے وہ کہ جسے میں نے چاہاں تفت سے بھی زیادہ جسے میں نے چاہاں تفت سے بھی زیادہ نہیں تھا چھڑے نہیں تھا کیا کیا ہر برسل تفت سے بھی زیادہ داروں کا موسم تھا جب ہم ملے تھے مجھے اب ستاتی ہے وہ بہت یاد دی آتی ہے وہ سنو جانے جانا ببزرا زمانا نہیں یاد آتا موسم سہانا سنو جانے جانا ببزرا زمانا نہیں یاد آتا ہے موسم سہانا تیرا دیر سے وہ میرے پاس یاد آتا وہ آتے گی مجھے سے کہانے بنانا تیرا دیر سے وہ میرے پاس یاد آتا وہ آتے گی مجھے سے کہانے بنانا کہ اب گدی گداتی ہے وہ بہت یاد آتی ہے وہ بہت یاد آتی ہے وہ بہت یاد آتا ہے بہت یاد آتا ہے دیکھئے وہ اوڑیو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی جہاں سے بھی گزرتا ہے اس طلیقہ چھوڑ جاتا ہے آج اس طلیقے کی علامت اس طلیقے کی پہچار اس طلیقے کی شہار ہے میں چاہتا ہوں اس موقع پر میری جزل میں میں نے شروع میں کہا تھا یہ زندگی کی نا ہمواریوں کو یہ جزل کا موضوع بنایا جائے جائے اور آپ کی جزبات کی ترجمانی کے لئے آپ کو پہتا ہے ایک بھی پانیوں میں رہو اور رنگ بھی جدہ رہے لے کے فلم تک اگر کسی نے شنافت بنائی ہے شیر وطن کے قافلے کو توانا اور مستقل کیا ہے تو صرف ایک نام جناب شکی لازمی تک استقال کی جائے اور دیکھیں کہ چھوٹے بھائیوں اسلام علیکم یقین جائے میں آپ کی شرابتوں سے بڑا محضور ہوں آپ کی اونٹر میں میں بھی ہے سعید ایک آپ 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 شرارہ کے تحب بھی شرارہ بڑھا ہوکے مولانا اور سہانت کے ساتھ اور محبت نے آدم اور ہوا کو جنت سے نکلوایا تھا اور جنت میں پھر واپسی کا ریا بھی محبت ہی ہے محبت کی شکلیں بدلتی رہتی ہے محبت کی بات کریں محبت کی بات کریں مجھے اپنے سے 81 سال بڑا سمجھے میں بھی تم جیسا ہوں میں بھی تم جیسا ہوں اپنے سے جدہ مس سمجھوں میں بھی تم جیسا ہوں اپنے سے جدہ مس سمجھو آدمی ہی مجھے رہنے دو خدا مس سمجھو آدمی ہی مجھے رہنے دو خدا مس سمجھو اور یہ جو میں ہوش میں رہتا نہیں تم سے مل کر سمجھنے ہونا کس کی بات کر رہا ہے یہ جو میں ہوش میں رہتا نہیں تم سے سمجھو اور اس پہل دو خدا مس سمجھو اور اپنے سے چھو اور اس پہل دو خدا مس سمجھو اور اس پہل دو خدا مسائلہ میں آپ کو شرارت کا پھولا مولا دوں گا جب آپ خموش ہوں کے پھر اللہ سے جائے اللہ سے جائے یہ جو میں خوش میں رہتا نہیں تم سے ملکر میں ملائشت ہے تو ملکر نشاہ مستمجھو اور راس آتا نہیں سب کو یہ محبت کا برس راس آتا نہیں سب کو یہ محبت کا مرض میری بیماری کو تم اپنی دوا مستمجھو میری بیماری کو تم اپنی دوا مستمجھو جو نہیں دل میں مگر تیرا نشاہ باتی میری بیماری کو تم اپنی دوا مستمجھو مگر تیرا نشاہ باتی ہے میری بیماری کو تم اپنی دوا مستمجھو کیاں دوسری دنیا بھائی توپی لگا کے بھی آپ یہ شکر سکتے ہو بھائی سیاں میرے کبی شاہئے ملکر بھائی جہاں موسیقی 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 جس جگہ ہم نے کلندر میں جدائی لکھی ایک ملاکار کی تاریخ مہاباتی جو رنجشیں تھی انہیں برقرار رہے دیا جو رنجشیں تھی انہیں برقرار رہنے دیا کلے ملے بھی تو دل میں غبار رہنے دیا کلے ملے بھی تو دل میں غبار رہنے دیا اور ایک شہر سن لیں نشہ اور غبار پر یہ شہر ہے برقرار نے بتایا ہے کہ نشے کی کیا کیسے ہوتی ہے سن لیتے ہیں بڑا بھائی ہوں آپ کے تام آؤں گا کہیں جب نشہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ سرور ہوتا ہے جب اس سے تھوڑا بڑھتا ہے تو نشہ ہو جاتا ہے کیفیت ہو جاتا ہے جب اور تھوڑا بڑھتا ہے تو نشہ ہو جاتا ہے اور تھوڑا بڑھتا ہے تو مستی ہو جاتا ہے اور بڑھا بڑھتا ہے تو پدبستی ہوتا ہے جب گالی گلوں یوں لگتا ہے اور جب اترتا ہے تو خمار ہو جاتا ہے اگر یہ نشے اور خمار سے یہ شیر بنا ہے یاں جو ننگیشیں تھیں انہیں برقرار رہنے بھی میں اس کو بھی روپے سمجھ رہا تھا کہ موڈی صاحب نے اتنا چھوٹا بھی کوئی روپے بھی جو رنگیشیں ہوں نے برقرار رہنے دیا جلے ملے میں تو دل میں خمار رہنے دیا کہ خنانیا میں پھلا بھی دیا یاد بھی لکھا اسے کہ یہ خنانیا اور یہ بھی لکھا اسے اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو نشاہ متعر دیا اور خمار رہنے دیا نشاہ متعر دیا اور خمار رہنے دیا نشاہ متعر دیا اور خمار رہنے دیا دیکھیں کہ مطلب ہی آپ کے قامتہ ہے کہ جسم کا اس کے ہر ظہار نیا لگتا ہے جب بھی دیکھو اسے ہر بار نیا لگتا ہے جسم کا اس کے ہر ظہار نیا لگتا ہے جب بھی دیکھو اسے ہر بار نیا لگتا ہے جب بھی دیکھو اسے ہر بار نیا لگتا ہے کل کے اخبار میں تصویر چھپی تھی اس کی اس کی کا مطلب تو سمجھتے ہوتا ہے جسم کا اس کے ہر ظہار نیا لگتا ہے جب بھی دیکھو اسے ہر بار نیا لگتا ہے کل کے اخبار میں تصویر چھپی تھی اس کی دن پرانا ہوا اخبار نیا لگتا ہے دن پرانا ہوا دن پرانا ہوا اخبار نیا لگتا ہے دن پرانا ہوا اخبار نیا لگتا ہے پھول کا شاک پہ آنا بھی برا لگتا ہے دیکھو بڑی دیوانی سی گگل ہے یہ بڑی دیوانی سی گگل ہے پھول کا شاک پہ آنا بھی برا لگتا ہے اچھے بات ہے تو نہیں ہے تو زمانہ بھی برا لگتا ہے اتنا کھویا ہوا رہتا ہوں خیالوں میں تیرے پاس میرے تیرہ آنا بھی برا لگتا ہے پاس میرے تیرہ آنا بھی برا لگتا ہے ان کے شیر کے ذائقہ جسم کا آنکھوں میں سمت آیا ہے سمجھتے ہو نا مزا مزا آنکھوں میں سمٹ آیا ہے اب تجھے ہاتھ لگانا بھی بڑا ہے ایسے والانکھوں میں سمٹ آیا ہے یہ کازم ہوا ہے مزا ایسے والد ایسے والد ایسے والد ایسے والد شرعہ ایسے والد شرعہ لیکن میں چاہتا ہوں لکنو سے تشریف لانے والے ایک اور ہونہار اور جہاں سال چاہر جناب نجمی حضرت میں بزارش کرن کو تشریف لائے اور اپنے کلاب سے آتے ہیں اسلام علیکم محمد ماشاءاللہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلبہ کے سامنے میں خود کو کھڑا ہوا دیکھ کر بہت فکر کر رہا ہوں بہت بہت بڑا کمال ہے آپ کے سامنے کلام پیش کرنا زیادہ وقت نہیں لوں گا سیدھے سیدھے ایک نظر سے میں آپ سب کو جوڑنا چاہتا ہوں سننا چاہتے ہیں آپ سب بس تمہیز صرف اتنی ہے کہ ہم پر لگنے والے تمام الزام مسلمانوں پر لگنے والے انظام کہ ان کو پاکستان بھی جو لفت جہاد نہ جانے کیا کیا آپ بہتوں بھی واقف ہیں بس سیدھے سیدھے آپ سب کو جوڑنا چاہتا ہوں چلو یہ چلو یہ کہہ دے آلال اعلان چلو یہ کہہ دے آلال اعلان نہیں جائیں گے پاکستان ہماری جان سے پیارا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سب سن رہے ہیں بلکل اسی طرح سنیں چلو یہ کہہ دے آلال اعلان نہیں جائیں گے پاکستان کہ پلوام کے اپنے شہیدوں کا بدلالے کر ہی چھوڑیں گے پلوام کے اپنے شہیدوں کا بدلالے کر ہی چھوڑیں گے اے پاکستان نے بہت جلدی اب کمر تمہاری تھوڑیں گے نہیں دے گے تم کو کشمیر اور لے گے تم سے بلوچ ستا ہندوستان ہماری جان سے پیارا چلو یہ کہہ دے آلال اعلان نہیں جائیں گے پاکستان ہمارا اچھا لگ رہا ہے سننا جاتے ہیں آپ سب یہ بات ہو جاتا دیو اس میری حصولات جائے کرنا ہے چلو یہ کہہ دے آلال اعلان جن کی محبتوں سے یاد میری یہ حاضری ہوئی ہے جنا فیضان بھائی نفیز بھائی اخلط بھائی فضل بھائی عمران بھائی چاوید بھائی گلریز بھائی اور خرشید بھائی میں یہ بند حاضر کرتا ہوں سنیں تم کرو آرتی مندر میں مسجد میں ازانے دینے دو یہ دیش ہے مذہب کا سنگم ویران سے نہ ہونے دو ہندو مسلم بھائی چاند یہی پر گھیتہ اور قریان ہندوستان ہماری چاند سے پیارا یہ جو میں نظم آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہنگامی میں پڑھنے والی نظم ہے میں ایک نئی اور نظم آپ سب سے جو ہے آپ سب کو سناتا ہوں ہر جانب یہ شور بہت ہے ہر جانب یہ شور بہت ہے چوکیدار ہی چور بہت ہے ہر جانب یہ شور بہت ہے چوکیدار ہی چور بہت ہے ایسے چوکیدار سے اپنا دیش بچایا جائے جو ہے سچی بات اسے اب کھل کر گایا جائے جو ہے سچی بات اسے اب کھل کر گایا جائے چوکیدار ہی چور بہت ہے بن سنے کی امن کی یہ ہر جانب ہے نفرت بھیلی ہر جانب ہے نفرت بھیلی امن کی گنگا کر دی ملی دیش میں اپنے ماتم چھایا اور کرے وہ کھل کر رہی لی دیش میں اپنے ماتم چھایا اور کرے وہ کھل کر رہی لی ایسے رہنی بات تو اپنی سبک سکھایا جائے جو ہے سچی بات اسے اب کھل کر گایا جائے یہاں نوجوان حضرہ بیٹھے میں چاہتا ہوں میں جب سمجھ گیا آپ سب سننا کیا چاہتے ہیں آئیے وہاں سیدھے دیرے چاہتا ہوں ان اس نیاتوں سے ان اس نیاتوں سے ان اس نیاتوں سے کیوں بھی جل گراتی ہو ان اس شہر کے لڑکوں کو کیوں اتنا سب آتی ہو اس شہر کے لڑکوں کو اچھا شہر آ رہا ہے جب 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 سامنے آ کر کے نظریں یہ جرانی ہیں جب سامنے آ کر کے جب سامنے آ کر کے جب سامنے آ کر کے نظریں ہی جرانی ہے میرے دوست نئی نظریں نئی دولت کو سامنے وقت لگتا ہے مڑی زیر کہہ دو نہ کریں ہائی ہائی پرانہ زکم ہے بھرنے میں وقت لگتا ہے ان شہر کے لڑکوں کو یہ شہر کہ جب پوچھتی ہوگی وہ ہے کون تیرا دل پر جب پوچھتی ہوگی وہ جب پوچھتی ہوگی وہ ہے کون تیرا دل پر تُم نام سہیلی سے تُم نام سہیلی سے کیوں میرا چھپا تھی ہوں تُم نام سہیلی سے اور کالج میں تو جاتی ہو پڑھنے کے لیے لیکن کالج میں تو جاتی ہو کالج میں تو جاتی ہو پڑھنے کے لیے لیکن تُم نام سہیلی پر تُم نام سہیلی پر تُم نام سہیلی پر کیوں لیکے لی مٹا تی ہو تُم نام سہیلی پر سنو ایک دنے دپٹے کا پوچھ میں نے کیا پوچھا تب سے اس نے کالج میں آنا جانا چھوڑ دیا تب سے اس نے کالج میں آنا جانا چھوڑ دیا اس کو پیپسی تھم سب اب بلا نہ چھوڑ دیا کبھی کبھی تو مجھے دل نے یہ ملال دیا تمہاری یاد بھی آئی تو ہس کے ڈال دیا دلوں کی بات میں دلی کو جوڑ کر یارو غزر کو ہم نے بڑی کشم کشم کھا دیا یہ غزر کا جادو ہے بڑکہ تو ختم ہو گیا لیکن غزر کی شریعت میں جو بڑکہ مرن حضرت محانی سے نیکر یہاں تک اسی طرح سے لہرہ رہا ہے اور آپ اس پر اسی طرح سے داد دے رہے ہیں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کو مشاملت کرتا ہوں اور اب آئیے کجھے لمحے نہیں صدیاں سنیں گی کجھے لمحے نہیں صدیاں سنیں گی حفاظت سے میری آواز یا غزر کی شاعری کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کیا تو ہوتا ہے دیکھیں میں وہی آ رہا ہوں جہاں جا رہا ہیں میں نے شروع یہ کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز جن کا انداز ایک دنیا کو تحصیل کرتا ہے اور اسی تاثر میں ایک ایسے نوجوان کو ایک ایسے البیلے نوجوان کو حیدر آباد کے سنزمین پر آپ نے دور کی آجوں اور کمکانوں سے بڑھایا ہے تو استقبال کیجئے جنابی سوپیان بردار سلام علیکل ہیدر آباد ہیدر آباد مانو یونیورسیٹی کے اس مشاعرے میں میری پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے کافی تاریخ سنا ہے میں نے مانو کے اسٹوڈنٹ کی پہنک پستثین ہو کتنے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ کے بیچ آج مجھے اپنا کلام پیش کرنے کا موقع ملا آپ میں سے اکثر لوگوں نے مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سنا ہوگا ذرا ہاتھ رائنر کے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے مجھے سنا ہے ماشاءاللہ تقریباً سب نے سنا ہے دوستو ہمارے درمیان میں سوشل میڈیا فیس بک کے تمام دوست موجود ہیں مانو یونیورسیٹی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں چار مسئلہ حاضر کرتا ہوں کافی دیر سے دیکھنا ہوں کہ رائٹ والے سائٹ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب خاموش ہیں اب آپ سب تھوڑا سا بیدائی ہوگئے ایک روزی تکھلینا یہ سرتاج بنیں گے ایک روزی تکھلینا یہ سرتاج بنیں گے فولاد کے بیٹے ہیں یہ فولاد بنیں گے پھولاد کے بیٹے ہیں یہ فولاد بنیں گے اے دنیا پالو سن لو یہ ہے مانو کے بچے اب دل کلام ٹیپوگا زاد بنیں گے اب دل کلام ٹیپوگا زاد بنیں گے اب دل کلام ٹیپوگا زاد بنیں گے بہت بہت شکریہ بہت اچھا آپ سب نے سنا بس آپ سب اسی طرح تائیوں کی گوز میں سنتے رہیں میں اور آپ سب کو بہتر سنانے کی کوشش کروں گا ہاتھ میں میرے پھول ہے تلوان مت کہو ہاتھ میں میرے پھول ہے تلوان مت کہو القاعدہ سے جڑتا ہوا تار مت کہو تار مت کہو القاعدہ سے جڑتا ہوا تار مت کہو تار مت کہو جب وقت پڑا جانے کا جب وقت پڑا جانے کا نظرہ نہ گیا ہے ہم لوگ ہاں ہم لوگ وفادار ہے غدار مت کہو ہم لوگ وفادار ہے غدار مت کہو غدار مت کہو غدار مت کہو بہت بہت شکریہ آئیے دوستو میں چار میں سے اور حضر کرتا ہوں پچھلے دنوں میں امریکہ کے ایک مشاری میں گیا تھا جس میں تقریباً پانچ کروڑ کے مزم آیا ہوا ہے حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے لیکن اتنا بڑا جھوٹ بولنا بھی میں نے اپنے پردھان مطری جی سے ہی دی چار مسترہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ہر جانب یہ شور ہے اپنے بھارت میں قاتل کا اب زور ہے اپنے بھارت میں قاتل کا اب زور ہے اپنے بھارت میں ہندوستان فرق اب کیا خاک کرے ہندوستان فرق اب کیا خاک کرے بیشارح میں م размер حاضر کرتا ہوں بھی اس لیا حاضر بے شرمی کی چادر اڑھ کے بیٹھے گئے تین طلاق پہ پاتے کرتے ہیں وہ لوگ تین طلاق پہ پاتے کرتے ہیں وہ لوگ اور جو خود اپنے بیوی چھوڑ کے بیٹھے گئے بہت بہت شکریہ دوستو آئیے چار مصر حاضر کرتا ہوں ایک بار زوردار تالیاں بجا کر آپ سب مجھے اجازت دیں میں شہر حاضر کرتا ہوں مطارقہ ہٹیلر کا ہے شاسن کا لے یہاں یہاں الٹی گنگا بہتی ہے ہٹیلر کا ہے شاسن کا لے یہاں یہاں الٹی گنگا بہتی ہے سچ جو بھی یہاں پر بولے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا سچ جو بھی یہاں پر بولے گا اسے جیل میں ڈالا جائے گا خود اپنے بیوی نہ سبھلے خود اپنے بیوی نہ سبھلے جس شخص سے سوچو اے سوچ بھی اسے شخص ہندوستان بھلا کیا خواہ کے سبھالا جائے گا اسے شخص سے ہندوستان بھلا کیا خواہ کے سبھالا جائے گا دوستو دو ہزار چودہ چنو کے پہلے پی ایم جی کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے پر تھانوزری امت بنائیے چوکیدار بنائیے چوکیدار یہ کسی چوکیدار یہ ہے صاحب نیرم خودی بینک سے کروڑوں روپے لے کر دیش سے فرار ہو گیا اور آپ کے سر پر جون تک نہیں رہے گی ایک سیمپل سی بات ہے میں جانتا ہوں اگر گھر میں چوری ہو جائے اور کتہ بھوگے نہ تو اس کا مطلب ہے کہ کتے کو بسکٹ ضرور ملا ہے میں شیئر حاضر کرتا ہوں بطور خاص یہ کیسے خاموشی لب پہ جاری ہے یہ کیسے خاموشی لب پہ جاری ہے لگتا ہے ان کی بھی ساجداری ہے لگتا ہے ان کی بھی ساجداری ہے نیرم موڑے لے کے کروڑوں بھاگ گیا صاحب جی یہ کیسے چوکے داری ہے صاحب جی یہ کیسے چوکے داری ہے صاحب جی یہ کیسے چوکے داری ہے خدا کا شکر ہے کہ کوئی مسلم پیسہ لے کر نہیں بھاگا کہ جانے وہ کیا کیا افواہ اڑا دیتے جانے وہ کیا کیا افواہ اڑا دیتے میڈیا والے اس کو اور ہوا دیتے اور کوئی بھی مسلم بھاگ تا پیسہ لے کرتے کوئی بھی مسلم بھاگ تا پیسہ لے کرتے بھکت اسے بھی بھکت اسے بھی لون جہاد بتا دیتے بہت بہت شکریہ حیدر آباد والو میں جاتے جاتے آپ سب سے صرف اتنا کہیں کہ جاتا ہوں یاد رکھنا مجھے یاد آؤں گا میں یاد رکھنا مجھے یاد آؤں گا میں شاعرِ خواب میں بھی سناؤں گا میں شاعرِ خواب میں بھی سناؤں گا میں اور میں ہوں بچہ مجھے بس دعا دیجئے میں ہوں بچہ مجھے بس دعا دیجئے پن کے اقبال تم کو دکھاؤ